سیتا رام سیتا رام سیتا رام سکھی سنگ لے کورتب چلی جنراج مرال دیکھت فرہ محیپ سب کر سروج جے مال تب راج کماری سکھیوں کو ساتھ لے کر اس طرح چلی مانو راج سنگھ ہنسنی چل رہی ہے وہ اپنے کمل جیسے ہاتھوں سے ہاتھوں میں جیمال لیے سب راجاؤں کو دیکھتی ہوئی گھومنے لگی جہی دس بیٹھے نارد پھولی سو دس تہینا بلو کی ابھولی پونی پونی منی اکسہیں اکلائی دیکھ دسہرگن مسکائی جس اور نارد جی روپ کے گھر میں پھولے بٹھے تھے اس اور اس نے بھول کر بھی نہیں تاکہ نارد منی بار بار اچکتے اور چھٹ پٹاتے ہیں ان کی دسہ دیکھ کر سو جی کے گھر مسکراتے ہیں دھر نپ تنو تہاں گیو کرپالا کور حرس میلہ جیمالا دلہن لے گے لچ نیوازا نپ سماج سپ بھائیو نیراسا کرپال بھگوان بھی راجہ کا سری دھاران کر وہاں جا پہنچے راج کماری نے حرسیت ہو کر کے ان کی گھلے میں جیمالا ڈال دی لچ نیواز بھگوان دلہن کو لے گئے ساری راج منڈلی نیراس ہو گئی مونیت بکل موہمت ناٹھی من گر گئے چھوٹ جن گانٹھی تب ہر گن بھولی مسکائی نج مکھ مکر بلو کہوں جائی موہ کے کارل مون کی بدھی نش ہو گئی تھی اسے وہ راج کماری کو گئی دیکھ بہت ہی بکل ہو گئے مانو گانٹ سے چھوٹ کر مڑ گیر گئی ہو تب سیو جی کے گڑوں نے مسکورا کر کہا جا کر درپن میں اپنا موہ تو دیکھئے اس کہی دو بھاگے بھائی بھارے بدن دیکھ مونی بارے نیہارے بیس بلو کی کو دیتی باڑھا تی نہ ہی سراب دینیتی گاڑھا ایسا کہ کر وہ دونوں بہت بھائی بیت ہو کر بھاگے مون نے جل میں جھانک کر اپنا موہ دیکھا اپنا روپ دیکھ کر ان کا کوت بہت بڑھ گیا انہیں نے سیو جی کے ان گڑوں کو اتینت کا ٹھوڑ ساب دیا دیبی پوڑ پد کمل تمہارے راما سورہ نرم نے سب ہو یہ سکھارے سی راما ہوو نسا چر جائے تم کپٹی پاپی دو ہسیو ہمائے سولیو پھل بہر ہسیو مون کو تم دونوں کپٹی اور پاپی جا کر راچہ سو جاؤ تم نے ہماری ہسی کی اس کا فل چکھو اب پھر کسی مون کو ہسی کرنا بھول جاؤگے مون نے پھر جل میں دیکھا تو انہیں اپنا اصلی روپ پرابت ہو گیا تب ہی انہیں سنتوش نہیں ہوا انہیں کی ہوت پھڑک رہے تھے اور من میں کوت بھرا تھا ترانتھی وے بھگوان کملہ پت کے پاس چلے دیں ہو ساپ کی مری ہو جائی جگت مورے اپہاش کرائی بیچہ ہی پانتھ ملے دن جاری سنگ رما سوئی راج کماری من میں سوٹے جاتے تھے جا کر یا تو ساپ دوں گا یا پرانڈ دے دوں گا انہیں جگت میں میری ہنسی کروائی دہتو کے ستو بھگوان ہری انہیں بیچ راستے میں ہی مل گئے ساتھ میں لچمی جی اور وہیں راج کماری تھی بولے مدھر بچن سرسائی مونی کہاں چلے بکل کی نائی سنت بچن اپ جایت کودھا مایا بس نہ رہا من بودھا دیوتاؤں کے سوامی بھگوان نے میٹھی بانی میں کہا ہے مونی بیاکل کی طرح کہاں چلے جایا کہاں چلے یہ سبد سنتے ہی نارت کو بڑا کودھایا مایا کے بسیبوت ہونے کے کاران من میں چیت نہیں رہا پر سمپدہ سکو نہیں دیکھے تمہرے ارشا کپٹ بھی سیکھے مطھت سندھ ردہ بہرائیو سرن پیری بھی سپان کرائیو مونی نے کہا تم دوسروں کی سمپدہ نہیں دیکھ سکتے تمہارے ارشا اور کپٹ بہت ہیں سمود منتھن مطھتے سمجھ تم نے سیو جی کو بابلہ بنا دیا اور دیوتاؤں کو پریدت کر کے انہیں بسپان کرائیو جائے شیئر